ویزا فائل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے بائیومیٹر کے اپوائنمنٹ لینا جیسے یہ بائیومیٹر کے اپوائنمنٹ لیتے ہیں تو اپوائنمنٹ والے دن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ پندہ میٹ پہلے پریزنٹ ہوں اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ چیز چار ڈوکومنٹ بالکل بھی نہ بولے یاد سے لے کے چلنے ہیں وہاں پہ تو میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ چار ڈوکومنٹ کون کون سے ہیں آپ کا پہلا ڈوکومنٹ ہے بائیومیٹرک انسٹرکشن لیٹر اور نیکسٹ ہے بائیومیٹرک اپوائنمنٹ لیٹر اس کے بعد آتا ہے آپ کا کنسینٹ فارم اور یہ پاسپور تو مسٹ ہے چلیئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کنسینٹ فارم میں کچھ فیل تو کرنا پر وہ کیسے فیل کرنا ہے چلیئے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے آپ کا کنسینٹ فارم جیسے ہی آپ سیکنڈ پیج پہ آتے ہیں یہ کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں جو ہمیں فیل کرنی ہے ہوا ہے اس میں اپنا فول نیم آپ کا ایڈرس پین کوڈ کے ساتھ ٹیلی فون نمبر آپ کا جو کی ورکنگ میں ہے ای میل ایڈرس جو کی آپ نے مین ویزا فائل کرتے ہوئے دیا تھا سیگنیچر ڈیٹ سیگنیچر میں آپ کو یاد رہنا جو کی آپ نے پاسپورٹ ہو دیا ہے وہی سائن کریں سائنڈ ایٹ سیٹی اور کنٹری اس میں آپ نے جہاں پہ اپنا ویزا اپلیکیشن دی ہے جہاں آپ کا بائیومیٹرک ہے اس سیٹی کا جیسے میرا ہے ڈیلی میں ہاں لکھوں گا نیو ڈیلی اور کنٹری میں آپ کا کومہ لگا کے انڈیا ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیچ پہ یہ ہے کنسینڈ فور انڈیریکٹ سب میشن اینڈ اور کلیکشن اس میں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی اور سے پک اپ کروا لیں گے اپنا پاسپورٹ تو آپ کو اس میں ڈیٹیل ڈال دی ہے ورنہ آپ کو کوئی جورت نہیں ہے اگر آپ خود ہی پک اپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈیکلیشن ٹو بی سائنڈ اولی بائی اپلیکشن اچھیڈ بائی سی ویک سٹاف اگر آپ نے ویزا کنسلٹینٹ سے فیل کروایا ہے تو آپ ان کی ڈیٹیل ڈال دارے ورنہ اس کی کوئی جورت نہیں ہے یہ آپ پیج پورا بلینک چھوڑ سکتے ہیں میں آتا ہے یہ جیسے ہی لاس پیج ہے اگر آپ اپنا بائیومیٹرک دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اپنا نیم پاسپورٹ سائن اور ڈیٹ جس دن کے آپ کے بائیومیٹرکی ڈیٹ ہے آپ کو یہ فیل کرنا ہے یہ فیل کرنے کی جورت ہے نہیں آپ کو اس میں صاف لکھا ہے اپلیکشن نوٹ ویشنگ ٹو پروائیڈ بائیومیٹرک اس میں جو پروائیڈ نیم دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے یہ تو آپ اس کو بلینک چھوڑ دیں تو یہ تھا سارا کنسلٹ فارم تو یہ تھی انفرمیشن کنسلٹ فارم فیل کرنے کے لیے آپ یہ چار ڈکمنٹ بلکل بھی نہ بھولیں ایک بار پھر سے ریمائن کر آئیتا ہوں بائیومیٹرک انسلٹکشن لیٹر اپوائنٹمنٹ لیٹر کنسلٹ فارم اور آپ کا مین ہے پاسپورٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ یہ چار ڈکمنٹ جرور لے گے جائیں اور دار مانکہ یوٹیوب چینل سبکرائیوڈنا نہ بولیں اور انسٹراغرام پر ضرور فولو کریں